اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے راسل کی لڑائی کے بارے میں راسل کی جنگ 644 کے اول میں کلاپت راشدین اور رائے راج کے راجہ راسل کے مابین لڑی گئی یہ برے سگیر پاک و اند میں راشدین کلاپت کا پہلا مقابلہ تھا اس جنگ کی صحیح جگہ معلوم نہیں ہے لیکن مورکین کے مطابق یہ دریائے سندھ کے مغربی کنارے میں لڑی گئی تھی سویل بن عدی کو کلیپہ عمر نے اس مہم کی کمان سونپی تھی سویل 643 میں بسرا سے مارچ کیا آکرکار او مکران پہنچ گیا جو آج کل کے پاکستان کا ایک عصہ ہے یہ صدیوں سے ساسانیوں کا روایتی علاقہ تھا لیکن اس کے بعد رائے بادشاہت کا ایک ڈومین تھا جس نے 637 اسوی سے 636 میں اس کو علاق کر لیا حالانکہ انہوں نے ماضی میں ساسانی پارسیوں کے ایک راج گزار کے طور پر کام کیا تھا مسلم چاپوں سے پہلے سندھ کے اندو رائے راجو کے تحتے لیکن کتے میں زنبیلوں کی بھی شراکت داری تھی ابتدائی دور سے اس کے کچھ عصے مغرب میں پارسی عصہ اور مشرق میں اندوستانی عصے کے ساتھ اندوستان اور پارسی کنٹرول کے مابہن کسرت سے بدلتے رہتے تھے بعد ازاں اس کو رائے سائرس دہوم سے پارسیوں نے لے لیا تھا اس پر علور کے کاسب چارچ نے چیسو اکتیس میں دوبارہ قبضہ کر لیا دس سال بعد ایون سانگ نے اس کتے کا دورہ کرنے والے نے پارس کی حکومت کے تحت ہونے کا بیان کیا تاہم تین سال بعد جب عربوں نے عملہ کیا تو اسے الند کا محاذ سمجھا جاتا تھا ریاست سندھ کے مقامی اندو قوی راجہ راسل نے مسلمانوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے مقران میں بہت بڑی پوجوں کو اکٹا کیا سہیل کو عثمان بن ابی الاس سے پارسی پولس سے اور بسرا سے حکم بن عمرو سے تقویت ملی مشترکہ اپواز نے راجہ راسل کو شکست دی جو دریائے سندھ کے مشرقی کنارے کی طرف پیچھے اٹ گیا دریائے سندھ سے مزید مشرق سندھ رائے سلطنت کا علاقہ تھا عمر نے یہ جاننے کے بعد کہ سندھ ایک گریب اور نسبتہ بنجر سرزمین ہے سہیل کے دریائے سندھ کو حبور کرنے کی تجویز کو مسترد کر دیا اس وقت کے لیے عمر نے دریائے سندھ کو ایک قدرتی رکاوٹ قرار دیا جسے اپنی کلاپت کی مشرقی سرد قرار دیا اس مہم کا اقتدام چی سو چوالیس کے وسط میں ہوا بعد میں کلاپت راشدون اور سندھ کی ایک اندو ریاست کے ماہ بہن یہ پہلا تصادم تھا پاتہ عرب پوجھ مال گنیمت اور جنگی آتیوں کے ساتھ پارس لوٹ لے گئے دریائے سندھ کے پار مکران کی سرزمین کے بارے میں کلیپہ عمر کے سوال کے جواب میں پیغام رسا نے جواب دیا اے مومنوں کے کمانڈر یہ ایسی سرزمین ہے جہاں میدانی پتریلی ہیں جہاں پانی بہت کم ہے جہاں پل ناغوار ہوتے ہیں جہاں مرد گداری کے لیے مشہور ہیں جہاں کافی مقدار میں نامعلوم ہیں جہاں پذیلت کو توڑا سا عساب نہیں رکھا جاتا ہے اور جہاں برائی گالب ہے وہاں ایک بڑی پوج کم ہے اور وہاں ایک کم پوج بیکار ہے اس سے آگے کی زمین اور بھی خراب ہے سندھ کا ذکر کرتے ہوئے عمر نے پیغام رسا کی طرف دیکھا اور کہا کیا تم پیغام رسا ہو یا شاہر اس نے جواب دیا پیغام رسا اس کے بعد کلیپہ عمر نے یہ جاننے کے بعد کہ بلوچستان ایک بنجر سرزمین ہے اور پوج بیجنے کے لیے نامناسب ہے عقیم بن عمرو التغلیبی کو ادایت دی کہ اس وقت کے لیے مکران راشدین کلاپت کا مشرقی سرد ہونا چاہیے اور اس کے بعد کوئی اور کوشش نہیں کی جانی چاہیے پتوات کو بڑھانا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عمر نے مزید ارازی پر پتے سے پہلے حکمرانی کو مستحکم کرنے کی پالیسی کی تھی اسی سال چے سو چوالیس میں عمر نے پہلے ہی وسط ایشیا پر عملہ کرنے کے لیے شمال میں آکسس دریا عبور کرنے کے کراسان کے پاتے ایناب ابن قیس کی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا مغرب میں اس نے اسی طرح عمرو بن العاص کو واپس بلایا تھا جو شمالی اپریقہ گہے تھے اور پرابلس پر قبضہ کر لیا تھا یہ تھی راسل کی لڑائی لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور آگاہ کریں شکریہ